کوئی شک نہیں کہ گنڈارہ ہنکو بورڈ ہنکو زبان اور عدد کی ترقی و تنویج کے لئے ہی موجود میں آیا ہے اس کے ذریعے تمام ہنکو زبان کا اب تک کا بہترین عدد شائع ہوا ہے جس میں شائری افسانہ اور عدد کی دیر تمام سنفوں سے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا قابل قدر تجمع بھی شامل ہے لیکن گزرشتہ کئی سالوں سے اس کی سرگرمیوں میں خیبر پختنفاہ کی دیگر زبانوں کے تہمیز ترقی اور ترویج کے لئے آواز پھانا بھی شامل ہو گیا ہے اس تنظیم کا یہ ایک ایسا تہم ہے جس کو ریکارڈ پر لانے ضروری ہے سوات میں علاقی کی رسول رواج ترہا جائے کہ وہ فلان بندہ بڑا ہنکو مختوں کا آدمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا معاملہ فہم گرم مسترد سوشیدہ اور غیرتمند آدمی ہے میں گندارہ ہنکو بورڈ کے ساتھ میں دس مندرہ سال کے تعلق کے پس مندر میں ہی کہوں گا کہ گندارہ ہنکو بورڈ کا حوال ہے جناب زیعودین صاحب بڑا ہنکو مختوں کا آدمی ہے ہوا یوں کہ دس بارہ سال پہلے دنیا اور میلے چفرالی دوست مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر پشاور پرسلپ میں منتدار ایک پوران میں شرکت کرنے کے لئے گئے اس وقت خیبر مختوں خواہ کی کم بولی جانے والی زبانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے المتزمین سے وقت مانگا انہوں نے کمال مہربانی سے ہمیں جتنا وقت دیا اس میں صبح صلی اللہ کی طوام زبانوں کے نام بھی نہیں پڑ سکے دراصل ہمارے دوست مادری زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر بھی صوبے کے ایک بڑی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا نام سننا لیکن ایف ایلائی کا طالب چونکہ بنیادی طور پر زبانوں کی دستاویز بندی اور اس سلسلے میں درکھار ضروری تربیت اور استعدادکاری تلی کیپیسٹی بیڈنگ سے ہے اس لئے وہ لسانی حقوق کیلئے آواز اٹھانے اور محتدر اداروں اور میڈیا سے محاطب نہیں ہوئی کب بولی جانے والی زبانوں کے لسانی کارکنان کی اس ضرورت کو گندارہ ہیلت کے بورڈ نے آسل تلی کیسے گواہ کیا زبانوں کے بلعبانی طور پر تسلیمی بڑا حقوق میں بات کرنے اور لوگوں میں اپنے اپنے زبان سے مطالق عمومی بیداری کے لئے ہم نے ایک ساتھ وات کیے پریس کانفرنسیں منقب کی اور احبارات میں مزامین لکھیں مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ان تمام سرکرینوں کے لئے گندارہ ہنکو بورڈ نے ہم سب لسانی کارکنان کے لئے ایک مہور کا کردار رہا کی گزشتہ ہنکو کانفرنسوں میں ہنکو کے ساتھ ساتھ دیدر زبانوں کے نماندی تو خصوصی طور پر دعوتی گئی اور کشمیر سے لے کر چتران تک اپنے اپنی زبانوں پر کام کرنے والے میں لسانی کارکنان اور سکالروں کو اپنے سٹیٹ پر مناسب وقت دیا گندارہ ہنکو بورڈ کے ذریعے امام پروگراموں میں صبح خیبر پتوفا کی کم بولی جانے والی زبانوں کو وہی زبان میں مل گئی اور گندارہ ہنکو بورڈ کی آواز میں آواز ملاکر جب لسانی کارکنان نے اس صبح کی تمام زبانوں کی تحفظ اور ترقی کے لئے آواز اٹھائی تو وہ اور بھی توانا ہو گئی بدقسمتی سے ریاست کا یہاں کی مادری زبانوں کے ساتھ سلوک نہائیت صفقانہ رہا ہے مختدر عدالوں کے کارپردازوں کو شروع سے یہ غلق فیم رہی ہے کہ زیادہ زبانوں کے فروغ سے وفاق کمزور پڑ جائے ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وہ زبانوں کی قصد کو گویا ریاست کی بدصورتی اور نحوست خیال کرتے ہیں حالانکہ یہی چیز نراسل کے لئے کسی ریاست کی خوبصورتی ہوگی ہے بلکل اسی طرح جس طرح ملکشن میں پھولوں کا تنوہ اس کی خوبصورتی کا سبب ہوتا ہے اگر متحدہ پاکستان شروع سے ہی بنگالی زبان اور ثقافت کو عزت دی جاتی تو وہ کبھی قوم پرستی کے شکل اختیار نہیں کرتی اندوستان کی مثال ہمارے سامنے ہے جہاں کمہ بیشتیلی زبانوں کو قومی زبانوں کا درجہ دیا گیا ہے اندوستانی کرنسی نوٹوں پر دس مختلف زبانے مختلف رسوم خطوں کے ساتھ تحرین ہے لیکن اس آمد زمین کا مفاق کبزور نہیں پڑتا بلکہ اندوستانی قائد کے وجود کو تسلیم کر کے ان کو عزت دی جاتی ہے جس میں باہنی اتنادہ اور خیرسلالی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اسی طرح اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے جہاں دنیا جہاں سے آئے ہوئے بھان بھان کی بولیاں گولائے والے یمدی اپنی اپنی زبانوں کے ساتھ آ کر رہے ہیں وہ قومی زبان عبرانی کے ساتھ اپنے گھروں کے اپنے اپنی مادری زبانیں بولتے ہیں اس سے ان کا دین امان کی خطرے میں نہیں پڑتا اور وفاق کو بھی کوئی نسان نہیں پڑھتا گندہ رہیل کے موڑنے گزشتر تسال زبانوں کے نمائندوں کو خصوصی دعوت دے کر بلائے گیا ان پروگاموں میں نصرف مندوبین نے اپنے اپنی زبانوں سے مطالق مقالے پڑے پیار محبت اور بائیچارے کے گیت گائے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے مل کر قوت حاصل کی اور یوں باہمی اعتماد احترام اور خلوص کا جلس بہا پیدا ہوا ہے جن زبانوں کے نمائندوں نے ان پروگاموں میں شرکت کی ہے ان میں سے بعض کا مختصر تعرف اس طرح ہے ارمڑی روزی خان برکی صاحب بیٹے ہیں یہ شمالی مزرستان کے علاقہ کنی گرم میں بولی جانے والی زبان ہے جو سرحت پار افغانستان میں بھی بولی جاتی ہے انڈس کوہستانی یہ جلہ کوہستان میں دریائے سنگھ کے دائیں کنارے پر آباد علاقی کی زبان ہے بلتی یہ بلدستان کی زبان ہے یہ اگرچہ خیبر پختنخواہ میں نہیں آتی لیکن ان کے نمائندوں نے یہاں اس حال میں بھی پروگاموں میں شرکت کی ہے یہ بلدستان کی زبان ہے بلتی جس کا ثقافتی مرکز اسکردو ہے بروشس کی یہ شمالی علاقات میں کریم آباد کی زبان ہے پالولہ لواری ٹاپ کو عبور کرنے کے بعد چترالی علاقے اشریت میں بولی جانے والی زبان ہے پشتو یہ خیبر پختنخواہ کی سب سے بڑی زبان ہے جو افغانستان کی سرکاری زبان بھی ہے توروالی یہ زلہ سوات میں مدینہ اور کالام کے درمیان بولی جانے والی زبان ہے جس کا ثقافتی مرکز بہرین ہے یہ میری مادری زبان بھی ہے دامیلی یہ زلہ چترال کے جنوب میں دمیل وادی کے اندر بولی جانے والی زبان ہے شینہ یہ زلہ کوہستان میں دریائے سنگھ کے بائیں کنارے پر آباد علاقی کے زبان ہے جو گلگت چلاس میں بھی بولی جاتی ہے خوار زلہ چترال کی سب سے بڑی زبان یہی خوار ہے جس کو کشکاری یا چترالی بھی کہا جاتا ہے کلاشا زلہ چترال کے بمبوریت رمبور اور بریر کی وادیوں میں بولی جانے والی زبان ہے گاوری یہ زلہ سوات کے شمال میں کالام اشو اور اتروڑ کی زبان ہے جو زلہ دیر بالا کے کوہستانی علاقے میں بھی بولی جاتی ہے گوارباتی زلہ چترال کے جنوب میں ارندو کے علاقے میں بولی جانے والی زبان ہے جو اس طرح پار افغانستان میں بھی بولی جاتی ہے گوجری خیبر پختنخا کے مختلف علاقوں میں بولی جانے والی ایک اہم زبان ہے واقعی یہ شمالی علاقات میں بولی جانے والی زبان ہے یدغہ یہ جلہ چترال کے علاقہ گرم چشمے میں بولی جانے والی زبان ہے اور آخر میں پشائی جو اگرچہ بہت سارے لوگ پاکستانی زبان میں تصور نہیں کرتے لیکن ان کے بولنے والے لاکھوں لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں مستقل طورت ہے اور ہمارے پروگراموں میں انہوں نے بڑھ شرک کا حصہ لیا ہے تو اس طرح گندارہ ہند کو بولٹ ہیں ان کم بولی جانے والی زبانوں کی قیادت کرتے ہوئے 21 فروری کو مادری زبانوں کا عالمی دن کئی سال ایک ساتھ منایا کبھی سٹی یونیورسٹی کے حال میں کبھی سرحاد چیمبر آف چیمبر آف کامرز اور انگرسٹی کی عمارت میں اور کبھی اسی ارکائز حال کے اس عمارت میں ان پروگراموں میں مختلف زبانوں کے نمہندے اپنے اپنی زبانوں کا تعریف کرتے اور اپنی زبانوں میں نمونے کے طور پر چند جملے کہتے ان پروگراموں کی بدولت یہ لسانی کارکنان نہ صرف ایک دوسر سے متعارف ہوئے بلکہ ایک دوسر سے قوت با کر زبانوں اور ان سے جڑی ثقافتوں کے تحفظ کے لئے حکام سے عمل اقدام اٹھانے کا مطالبہ کیا انہوں نے عوامی برادری کے لئے واقع احتمام کیا قدموں پر اپنے اپنی زبانوں میں خیر مقدمی جملے لکھ کر پیشاور پریس کلپ میں پریس کانفرنس میں منقعت کی پریس ریلیزی جاری کی یہ عداشتیں پیش کی گئی ان تمام سرگرمیوں کا کریڈٹ بہرحال گندارہ ہن کو بھوڑ گو جاتا ہے جس نے ان زبانوں کے نمہندوں کو متحرک کیا اور ان کی حسن افضائی کی جس کے نتیجے میں خیبر پختنخواہ پروموشن آف ریجنل لینگوژز آتھارٹی کا ایکٹ مجریہ دوہزار بارہ اسمبلی سے پاس ہوا جو کہ بلا شبہ ایک بڑی کاوش ہے جس کا سیرہ این پی کی حکمت کے سر بنتا ہے اس ایکٹ کے تحت صوبے میں ابتدائی طور پر پرائمری تعلیم پانچ مادری زبانوں یعنی پشتو ہنکو سرائکی خوار اور انڈس کوستانی میں دینا لازمی قرار پایا اور بارویں جماعت تک بطور لازمی مضمون پڑھانا لازمی قرار پایا اور یہ ارادہ ظاہر کیا گیا کہ جون جون وسائل دستیاب ہوں گے مزید زبانوں کو بھی شامل کیا جائے گا خیبر پختنخواہ پروموشن آف ریجنل لینگوژز آتھارٹی کے اغراض و مقاسد میں علاقائی زبانوں کی فروغ و ترقی اور انہیں ذریعہ تعلیم بنانے کے لئے اقدامات کرنا ان زبانوں میں نشر و اشاعت کا احتمام کرنا مثلا رسائل کتب پراجم اور لغتوں کی اشاعت سمیناروں اور لیکژرز کا انخاب کرنا نیز عمومی بیداری اور خوصلہ غزائی کے لئے انعامات اور ایوارڈز وغیرہ کی تقسیم شامل ہے اس ایکٹ کے نتیجے میں خیبر پختنخواہ ٹیکسپوک پورڈ کو پشتو سمیت پانچ زبانوں میں تدریسی کتب تیار کرنے کے لئے ہدایت جاری کی گئی ٹیکسپوک پورڈ میں نرسری کلاسوں کے لئے متعلقہ مدسانی برادیوں کی مدد سے کتابیں بھی کتا ہے اس وقت کی قابلہ نے اس آتھارٹی کے قیام کے لئے بجٹ بھی محفظ کیا لیکن آج عملی طور پر کچھ نہیں ہو ٹیکسپوک پورڈ والے ڈائریکٹر ڈائریکٹرے آف کریپلا کو مورد الزام پہناتے ہیں کہ انہوں نے اگلی کلاسوں کے لئے نصاب سازی نہیں کی اور وہ آگے سے کوئی بہانہ بناتے ہیں لیکن ہمارے واقعہ یہ ہے کہ مادری زبانوں کا تحفظ اور فروغ حکومت وقت کے ترجعات میں شامل ہیں اسی دوران گندارہ ہنکو بورڈ کے ذریعہ تمام گندارہ ہنکو اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا جس کے لئے صوبائی حکومت میں مالی معظمت کی یہ اکیڈمی ہر لحاظ سے خوشاہین ہے کیونکہ اس کے اغراض و مقاسد میں ہنکو کے علاوہ خیبر پر فنخواہ کی دیگر زبانوں کا تحفظ اور فروغ بھی شامل ہیں لیکن یہ اکیڈمی ہمارے نزدیک ریجنل لینگوڈز آتھارٹی کا مقبادل ہر کس میں اور نہیں گندارہ ہنکو بورڈ لینگوڈز آتھارٹی کے قیام کے اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹھنے ہیں میرے مادمات کی مقابلہ اسی لئے ان کم بولے جانے والی زبانوں کے نمائندوں کی منیدیں اب بھی گندارہ ہنکو بورڈ کے ساتھ وابستان اس سب کچھ کے باوجود اس سے ہٹ کر بھی گندارہ ہنکو بورڈ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام لسانی برادریوں کے لئے نہیں بلکہ دنیا بھڑ کی لسانی برادریوں کے لئے رول مارڈل تو اس حوالے سے وہ اس حوالے سے کہ میں دس پندرہ سال کو تالیمین کی حیثت سے میں ایک ساتھی کے حیثت سے ان کے ساتھ پاٹسپیٹ بھی کر رہا ہوں گا کہ تابعیت تالیمین کی حیثت سے ان کو ججب بھی کر رہا ہوں ان کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں یہ اپنی جگہ ایک عجیب ایک فینامنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دکاندار بھی شامل ہیں اس میں داکٹر ہیں اس میں بیرو پریئر ہیں اس میں پروفیشنل ہیں اس میں عام لوگ بھی ہیں اور یہ صحیح معاملوں میں کمیونٹی بیسٹ ارگنیزیشن اس طرح کے بڑے بڑے پروگامات کے لئے بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں جن کے پاس بڑے 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 دیتا ہے مجھے پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح ابھی تک سسٹین کیا ہوا ہے اور ابھی تک اپنی سرگرمیاں جاری رکھی لی ہیں میں بہارت بات دیتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں جنڈارہ ہند کبورٹ سے کہ وہ مستقبل میں بھی ان کم بولی جانے والی زبانوں کی سرپرستی کریں آپ سب پشک کریں بہرمکہ 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 بہرمکہ